آئی پیل میں فکسنگ اور سٹے باز کے روز خوزے نائے خلاصے کے بیچ وندو دارہ سنگھ اپنے بیان سے پلٹ گئے ہیں پہلے خبریں تھیں کہ انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے لیکن وندو اب بی سی سی ادھکش کے دامات کے بچاؤں میں آ گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فکسنگ میں میپن کا کوئی رول نہیں ہے ان سب کے بیچ کوٹ نے وندو کی ریمان کو دو دن کے لیے بڑھا دیا ہے وندو کے وکیل کا کہنا ہے کہ بینا کسی ثبوت کے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے ادھر پہلی بار میڈیا کے سامنے آئیں وندو کی پتنی نے کہا کہ ان کے پتی راجنیتی کا شکار ہوئے ہیں کوٹ نے کچھ خاص ریزن نہیں دیا ہے کوٹ کا کہنا یہ ہے کہ انویسٹگیشن چل رہی ہے وہ ہی سب سے انویسٹگیشن کا پیپر دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ جو کسٹڈی پولیس کا دی جائے اس کے لئے دو دن کا اور ریمان دے دیا ہے اس بیچ مومبائی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے میپن کے موبائل اور ڈائریز ضبط کر لی ہے جس سے کئی خلاصے ہو سکتے ہیں پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس سے کئی سٹوریوں تک پہنچا جا سکتا ہے ادھر سپورٹ فکسنگ معاملے میں تیز گیندباج شریس سنت اور انکیت چوہان نے خود کو بے کسور بتاتے ہوئے زمانت کے لئے عرضی داخل کی ہے وہیں انکیت چوہان نے بھی دو جون کو اپنی شادی کا حوالہ دیتے ہوئے کوٹ سے راحت کی گوہار لگائی ہے کل ملا کر کسی فلمی کہانی کی طرح فکسنگ میں روز نئے کھولا سے ہو رہے ہیں پر اس کہانی میں کس کا کیا انتھ ہوگا اس کا انوان لگانا بہت مشکل ہے بیورو ریپورٹ جانو دنیا